بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز آج ایک انتہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے بینکنگ کے حوالے سے جو کہ بینکنگ ساریفین جو ان لوگوں نے بینکنگ کے اندر اپنا پیسہ سنبھال کر رکھا ہیں ان کے لئے کافی زیادہ پریشان کنگا اور پریشان بھی ہیں اس حوالے سے ہوا خود یوں ہے سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ فیصلہ باد کے اندر بینک الحبیب کے ایک منیجر نے برانچ منیجر نے لوگوں کے ساتھ ایسا گھپلا کیا کہ ان کے تقریباً اربوں روپے لے کے وہ فرار ہو جو کہا ہے اس ملک سے کچھ نیوز میں یہ کہنا ہے کہ پانچ ارب روپے ہیں کچھ نیوز والے کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ کروڑ روپے ہیں لیکن رقم وہ بہت بڑی لے کے فرار ہوا ہے اور صرف وہ اکیلا نہیں ہوا ہے بلکہ اور دوسری برانچز کے لوگوں کو بھی اس نے ساتھ میں شامل کیا ہوا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس بھی برانچ کا منیجر ہوتا ہے اس کے لوگوں کے ساتھ کافی اچھے ریلیشن بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا بھی برانچ کا سکور مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیسے ہمارے بینک میں رکھو تاکہ ہماری جوہو ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے یا پھر کہہ لیں کہ ان کو بینک ٹاسک دیتا ہے کہ آپ نے اتنا ارننگ کر کے دے نہیں اتنا بیلنس ہمیں دینا ہے اس ماہ کے انڈ پر تو اس طرح برانچ منیجرز کی لوگوں کے ساتھ سلام دعا ہو جاتی ہے اب کیا کیا برانچ منیجر نے لوگوں کو گرٹ کیا کہ جی اس سکیم کے اندر آپ انویسٹ کریں بینک کے لیکیب کی اور آپ کو اتنا زیادہ منافع ملے گا اب لوگوں کو کیا ہوا لوگوں نے لالچ لیا انویسمنٹ کی اور برانچ منیجر نے ایسا دھوکہ کیا کہ ان کو نقلی بینک کی رسیدیں دیں اور ان کو بتایا کہ آپ کا منافع آ گیا ہے رسیدیں تو نقلی تھی لیکن جو منافع ان کو دے رہا تھا وہ اصلی تھا اب جیسے ایک ماہ دو ماہ اس نے منافع دیا تو اور لوگوں کا اعتبار بڑھ گیا لوگوں کو لگا کہ یہ اچھی سکیم ہے اچھے پیسے دے رہا جیسے کہ ابھی فیلال تمام بینکس ایک لاکھ پہ دو ہزار پیہ دے رہے ہیں تو شاید وہ ایک لاکھ پہ بیس ہزار پچیس ہزار دے رہا ہوگا تو ایسے میں بہت زیادہ لوگوں نے انویسمنٹ کی اور انویسٹ کر دیا اس کی بتائی ہو جگہ پہ اب کیا ہوا کہ جب رقم ایک انتہائی زیادہ پہنچ گئی اس نے دوسری برانچوں کو بھی ساتھ میں شامل کیا دوسری برانچ کے لوگوں کو بھی ساتھ میں اپنے ساتھ ملایا اور اسی دھندے میں اس کو اکٹھا کیا ان سب نے یہی کام سٹارٹ کیا تو ایسے میں کیا ہوگا ان کا اپنا نیٹ ورک بن گیا ہمارے پاس خافی زیادہ پیسے ہو چکے ہیں اب ہمیں ملک سے فراہ ہو رہاں چاہیے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا اور وہ ویدنہ منس وہ یہاں سے گائب ہو گئے اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی وہ بندے گائب ہو چکے ہیں ان نے تفتیش کی تو ان کو پتہ چلا کہ برانچ مینجر صاحب جہاں وہاں امریکہ فراہ ہو چکے ہیں اور جو دیگر برانچز کے نمائندگان ان لوگوں نے شامل کی ہوئے تھے جو کہ مینجر نہیں بلکہ نیچلی لیول کے ان کے ملازم تھے بینکوں کے وہ بھی یورپ چلے گئے ہیں شینجنس ویزے لے کے تو جب لوگ بھاگے ایف آئی اے کے جانب تو ایف آئی اے نے پھر اپنی ڈاکومنٹیشن مانگے کہ ہمیں پروف لاک دیا جائے اب کیا ہو رہا ہے کہ جی جو بھی بینکہ لبیب کے بڑے افسرانز ہیں انہوں نے اب فیصلہ بعد میں دیرے جمع ہوئے ہیں ان کی ایک میٹنگ ہو رہی جس میں وہ تمام کاغذی کاروائے کریں گے اور اس کے بعد ایف آئی اے میں درخواست دی جائیں گے لیکن اب یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے بعد جا کے جب کوئی کوئی بھی کہہ لیں کہ اچھی نیوز آئے گی یا نہیں آگے یہ بھی بات کی بات ہے لیکن مین چیز جو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہ تھا کہ لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا لٹنے کے لیے خود آگے آئے یعنی کہ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ وہ جب لالش میں آئے تو ہی یہ سارا کام ہوا کہتے ہیں نا کہ لالش بوری بلا ہے اور لوگوں نے لالش کیا آپ نے پہلا سٹیپ گلت لیا یعنی کہ آپ کو پیسے کی حوض چڑی ہوئی تھی آپ نے کہا جی چار پیسے اچھے آ رہے ہیں تو کیوں نہ میں انویسٹ کروں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بینک اوریجنلی اتنے پیدا پیسے نہیں دیتا ہے لیکن پھر بھی خیر آپ لوگوں کے آنکھوں پر پیسوں کا بہت سوار تھا اور اس کا نخمیعظہ آپ کو بختنا پڑا میری آپ لوگوں سے بس یہی التجاہ ہے کہ ایسی حرکت مت کریں کبھی بھی کہہ لیں کہ لالش میں مت آیا کریں جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کو مکمل تحقیق کیا کریں آپ لوگ ایڈوانس ہو چکی ہیں وہ پہلے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار بیٹھ گیا اور وہ پیسے لے کے وہ بھاگ جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے کوئی سبق حاصل ہوا بہت شکریہ